مخرجی نگر ماملے میں دلی ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی دلی ہائی کورٹ نے اس ماملے میں ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے جائنٹ پولیس کمیشنر کو اسٹیٹس ریپورٹ دو جلائی تک سو اپنے کے لئے کہا ہے اسمودے پر موائی سمواد داتا سوشترا مخرجی نے یاچکہ کرتا کی وقی سنگیتہ بھارتی سے بات چیت کی مخرجی نگر کا جو ماملہ ہے وہ لگاتار طول پکڑتا جا رہا ہے اور کافی سنسٹیو یہ مدہ بن گیا ہے پورے دیش کے لئے اس ماملے کو لے کر دلی ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کی گئی تھی جس پرکہ آج دلی ہائی کورٹ میں اہم سنوائی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ہیں یاچک کرتا وقیل سنگیتہ بھارتی جی ان سے جانتے ہیں کورٹ میں کیا کچھ ہوئی سنگیتہ جی بتائیے گا آج کورٹ میں کافی اہم سنوائی تھی کیا کچھ رہا کورٹ میں آج ہماری پبلک انٹریسٹ پیٹیشن پر سنوائی ابھی کچھ دیر پہلے ہی سماپت ہوئی ہے کورٹ نے بہت ہی شاک ایکسپریس کیا ہے کیونکہ ہم نے ایک ویڈیو کورٹ کے سامنے پیش کی جس میں کی یہ صاف صاف سائر ہو رہا ہے کہ سربجیت سنگ اور ان کے مائنر بیٹے کے اوپر پولیس والوں نے بڑی بہرہمی سے مار پیٹ کی ہے کورٹ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دلی پولیس کے وکیل سے پوچھا کہ آپ نے کیا سٹیپس لیے ہیں اس گھٹنا کے بعد جس کے اوپر انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو انہوں نے کیس کرائم برانچ کو ہینڈ آور کر دیا ہے اور دوسرا تین پولیس کرمیوں کے خلاف جوائنٹ کمیشنر آف پولیس لیول کے آفیسر نے ایک انکوائری انیشیئٹ کی ہے جس کی ریپورٹ پانچ سے چھ دن کے اندر آنی ہے کورٹ نے زیادہ شاک اس بات پر ایکسپریس کیا کہ ایک مائنر لڑکا جس کے ہاتھ میں کوئی ویپن بھی نہیں تھا جو ریٹالیٹ بھی نہیں کر رہا تھا اس کو اتنی بے رحمی سے پیٹا گیا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے سڑک سے آگے تک لے جایا گیا کیونکہ پولیس is known as the protector of law and today in the court when they saw the video it appeared that they have become lawbreakers so کوٹ نے اس کو کافی سیریسلی ویو کیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں کوٹ سے ضرور اس میں ریلیف ملے گی اور جو بھی پولیس آفیسرز اس گھٹنا میں سمیلے تھے ان سب کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کٹھوڑ سے کٹھوڑ کیا کوٹ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ کافی سارے پولیس کرمی جیسے کہ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو تین لوگوں کے اوپر ہی کاروائی کی گئی ہے سسپینٹ کیا گیا ہے جو ادلز ہیں ان پر بھی کچھ انسٹرکشن دیا گیا ہے ان کے لیے بھی ہاں ڈیلی پولیس کے لائر کو یہ ڈائریکشنز دیئے گئے ہیں کہ آپ باقی جو بھی لوگ ہیں ان سب کو آئیڈنٹیفائی کریے جو کیس انسیڈنٹ میں سمیلے تھے اور آپ ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے وہ بھی ہمیں بتائیے ایک بار ویڈیو کے لے کر بھی سوال اٹھایا تھا کوٹ نے کی کیا یہ ویڈیو جو ہے وہ آثنٹیکیٹ ہے یا نہیں ہے دیکھئے ویڈیو جو وہاں پہ پبلک تھی اس دن جنہوں نے یہ انسیڈنٹ اپنے سامنے دیکھا یہ انہی لوگوں نے یہ ویڈیوز بنائے ہیں اور یہ سارے نیوز چانلز پر آلڑی they are in public domain یہ آلڑی چل رہے ہیں most of the tv channels are running this سو ہم نے کوٹ کو انفارم کر دیا کہ یہ ہمارے کو through social media ہی ہمیں یہ ملے ہیں لیکن اس میں ہمیں پوری امید ہے کہ یہ آثنٹیک ہیں اور کوٹ نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد ہی ڈیلی پولیس کے وکیل سے پوچھا کہ آپ کیا سٹیپس لے رہے ہیں اور آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ان پولیس آفیسرز کے خلاف جنہوں نے اتنی بے رہمی سے مارا پیٹائی کی ہے سربجیت سنگھ اور ان کے مائنر بیٹے کے ساتھ جوائن پولیس کمیشنر کو کوئی یہاں پر انسٹرکشن جوائن پولیس کمیشنر ایک انکوائری کر رہے ہیں اس کی جو ریپورٹ ہے وہ چار پانچ دن میں آنی ہے جو پھر کوٹ کے سامنے پیش کی جائے گی ایک اور پکش جاننا چاہوں گی میہم جیسے کی ویڈیو میں جو دکھا ہے کہ پولیس والے کو بھی تلوار لگایا ان کو بھی چھوٹ آئی ہے سر پہ تو کیا اس کو لے کر دلے پولیس کی طرف سے کوئی دلیلے دی گئی نہیں آج اس بات پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوا ہے آگے آنے والی تاریخوں پر اگر کچھ ہوگا تو ہم اس کو پھر اڈریس کریں گی آج کی ڈیٹ میں اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے سیکنڈ جولائی سیکنڈ جولائی کو یہ سارے ریپورٹس اپنے ہیں جی ہاں جو سٹیٹس ریپورٹ ہے وہ ڈیلی پولیس پیش کرے گی اور اس کے بعد کوٹ اس میں آگے کاریوائی کرے گی تھانکیو سو مچ ہم سے بات کرنے کے لئے تو بہتی سنجیدہ اور بہتی سنسٹیو یہ پورا ماملہ ہے مخرجی نگر کا اور اس ماملے میں ڈیلی ہائی کورٹ نے بھی بہتی افسوس ظاہر کرتے ہوا کہا کہ اس طریقے سے کیسے بھی کسی کو بھی مارا پیٹا جا سکتا ہے بربرتہ پوروک تو ڈیلی پولیس کے طرف سے جو وکیل تھے ان کو کہا گیا ہے کہ جو بھی ریپورٹس ہیں وہ سوپا جائے یعنی کہ ڈیلی پولیس اس ماملے میں پورا ریپورٹ سوپے گی سٹیٹس ریپورٹ دو جولائی کو یہ سٹیٹس ریپورٹ سوپا جائے گا تین لوگوں کو تین پولیس والوں کو سسپنٹ کیا گیا ہے اور بھی جو اس میں سمیلیت ہے ان کے خلاف بھی کاروائی چل رہی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دو جولائی کو اس ماملے میں کیا کچھ اہم تتھ نکل کر سامنے آتے ہیں میں سچترا مخرجی ٹوٹل نیوز کے لیے ڈیلی سے ویڈیو جرنیلیس لیپک کے ساتھ